اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناظرین رد الہت کی سیریز جاری و ساری ہے مختلف موضوعات آپ کے خدمت میں بیان کیا جا رہے ہیں اس سیریز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دو طرح سے گفتگو کریں بعض ایسے موضوعات پر گفتگو کریں کہ ملہدین کو جواب دینا پڑے یعنی انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے اس نظریہ کے اوپر اعتراضات اٹھائیں چاہے وہ سائنس کے حوالے سے ہو چاہے وہ اس جہان کی تفسیر کے حوالے سے ہو چاہے وہ خدا کے انکار کے حوالے سے ہو ان کی جو دلیلیں ہیں ان کے جو شواہد ہیں ان سب کو جو ہے وہ تحقیقی نگاہ سے دیکھا جائے اور پھر اس کے اوپر جو تنقید بنتی ہے وہ تنقید بیان کی جائے اور دوسرے بعض ایسے موضوعات پر بھی گفتگو جاری ہے کہ جو وہ ہم پر اعتراضات اٹھاتے ہیں سوالات کرتے ہیں کہ آپ کے دین میں ایسا ہے آپ کے قرآن میں ایسا ہے آپ کے پیغمبر میں ایسے کہا تو ایک اعتراض کی صورت میں کچھ چیزوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی جواب دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کے اندر تقریبا سارے موضوعات کور ہو سکیں اس وجہ سے ان سارے موضوعات کو ہم زیر بیس لے کر آ رہے ہیں آج اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ملہدین کی طرف سے بالخصوص ہے لیکن ابھی کچھ عرصے سے ظاہرا ملہد نہیں ہیں لیکن ہندوئزم کے ساتھ مربوط افراد ہیں یعنی انڈیا کے اندر ایک حکومت برسر قار ہے جو شدت پسند ہے اپنے مذہب ہندوئزم کے اندر تو اب وہ اسلام کے خلاف جو ہے اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں مختلف حت کنڈے استعمال کر رہے ہیں ان میں سے ایک جو علمی طور پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے ہیں وہ اسلام پر اعتراض اٹھانا ہے اور خصوصاً چونکہ اسلام ظاہر سی بات ہے کتاب مقدس رکھتا ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں اور زیادہ جو سؤال یہ ہندوئزم کی طرف سے بھی اٹھ رہا ہے اور اس کو ملہدین بھی اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی اسلام نہیں لے کر آتا جو بھی مسلمان نہیں ہے ان کو قتل کر دو جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام قتل و غارت کا دین ہے اس میں کسی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ درس نہیں دیتا شدد پسندی قرآن سکھاتا ہے تو آیات جہاد سے یہ استفادہ کرتے ہیں اور اسلام کو ایک بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ جنگ کرنے والا شدد پسند خشن چہرہ خوفناک چہرہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ان آیات کا سہارا لے کر اور طریقہ کار کیا ہے اس کے اندر یہ کہ ان آیات کو کانٹیکس سے نکال دیا جائے یعنی سیاق و سباق سے اس آیت کو نکالتے ہیں ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو مشرقین ملیں ان کو قتل کر لائیو ڈیبیٹ بھی ہوئی ہیں ہماری اس کے اندر بھی بہت سارے ہندویزم سے تعلق رکھنے والے ہندو جو ہیں سناتھنی جو ہیں وہ آتے رہے اور آتے رہتے ہیں ہر ہفتے ہماری لائف سٹریم ہوتی ہے اس کے اندر گھنٹوں جو ہیں وہ بیٹھ کر سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو ایک مشترکہ جو سوال بنا ہے وہاں پر بھی جواب دیئے تھے تو چاہا کہ ہم اس سیریز کے اندر بھی اس کے اوپر ایک ریویو جو ہے وہ بیان کر دیں پوائنٹ آف یو جو اسلام کا ہے اس کو ریکارڈ کروا دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے ہر انسان کے لیے جو دین اسلام کو سیکھنا چاہتا ہے دین اسلام کے نظریات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے اور وہ فریب اور حد کنڈوں سے محفوظ رہ سکے تو یہ ریکارڈ کروانا جو ہے وہ ضروری تھا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو جب آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس موضوع میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کی تمام آیات کو اپنے سامنے رکھے اور پھر ان سب کو سٹڈی کرنے کے بعد قرآن کی نظر سے آگاہ ہو پھر آپ کہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے نہ یہ کہ ایک آیت ایک کنٹیکس میں بیان کی گئی ہے اس کو لے لیا جائے لیکن دسیوں آیات کہ جو اسی آیت کی طرف ناظر ہیں یا اسی کی فضا میں ہیں اور اس کو بیان کر رہی ہیں اس کی وضاحت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے سامنے یہ مطلب بیان کروں کہ بلاخر دین اسلام کا غیر مسلم افراد کے ساتھ جنگ کرنے کا کیا نظریہ ہے آیت قرآن کہتا ہے کہ جو بھی دین اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتا اس سے جنگ کرو اس کو قتل کر دو اس کو جینے کا حق نہیں ہے کیا اسلام یہ کہتا ہے یا نہ لڑنے کا اور جنگ کرنے کا جو حکم دے رہا ہے وہ کچھ ایک خاص گروہ کے لیے ہے کہ جو برسر پیکار ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں اور مسلمانوں کو عذیت کر رہے تھے مسلمانوں کو جو ہے اپنے گھروں سے نکال رہے تھے مسلمانوں کو وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے قتل و غارت ان کی کر رہے تھے جنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ تو شرائط فر کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کسی بھی طرح سے غیر مسلموں کو عقیدے کی وجہ سے کہ تم چونکہ ہمارے عقیدے کے اوپر نہیں ہو لہٰذا آپ کو جو ہے جینے کا حق نہیں ہے اس قسم کی جو آیات جو ہیں ہمیں اس کے اندر جو ہیں وہ قرآن میں نہیں ملتی ہیں ملاحظہ کرتے ہیں آیات کو تاکہ مطلب جو ہے وہ مستند ہو اور دلائل کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں ملاحظہ کریں آپ قرآن میں سورہ حج اس کی آیت 39 ہے ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے اور ان پر ظلم کیا گیا ہے یعنی ظلم کیا جی گیا ان کے اوپر اور ان سے جنگ کی گئی اب ان کو کیا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ کہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی گئی اور ظلم کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کی گئی ہے ان کو اِذن دے دیا گیا ہے کہ وہ اب جنگ کر سکتے ہیں یہ لوگ کیا ان ہیں اس کی تعریف اور وضاحت آیت جو ہے وہ اگلی آیت میں بیان کر رہی ہے ملاحظہ کریں ارشاد ہو رہا ہے اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر حق ہے ملاحظہ کریں اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ یعنی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ یعنی ان کا قصور فقط یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے فقط یہ کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں اس کی عبودیت کرتے ہیں اس کو اپنا رب مانتے ہیں یہ کہنے پر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جاتی تھی ان کو مارا جاتا تھا ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اقلی جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے پھر کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو تو ظلم کے اوپر خاموش رہنا جو ہے وہ خود اقل مضمت کرتی ہے اس کے اوپر تو یہاں پر اجازت دی گئی ان مومنین کو کہ جن کو یہ لوگ غیر مسلم افراد یہ ایک خاص طبقہ کہ جو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کہ دین اسلام چونکہ ان کی خرافات کو ان کے بے بنیاد عقیدوں کو برملہ کر رہا تھا اور معاشرے کو متاثر کر رہا تھا تو اب علمی طور پر تو وہ قرآن کا پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے پھر یہ حد کنڈا استعمال کیا کہ اب ان کو قتل کرو ان کو عذیتیں دو ان کو اپنے گھروں سے نکالو بے گھر کر دو اور اس قسم کی مصیبتیں ان پر جو ہے وہ نازل کرتے تھے تو ان لوگوں کو پھر کیا ہے اس نے جہاد دے دیا گیا ان کو جنگ کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا دیکھیں آیت کتنی خوبصورتی کے ساتھ شرائط کے ساتھ بات کر رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاں پر بھی آپ کو غیر مسلم مل جائے ان کو جو ہے وہ قتل کر دو اور اگر سورہ توبہ کے اندر اس قسم کی آیت موجود ہے تو وہ اس کنٹیکس کے اندر موجود ہے آگے چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 190 ملاحظہ کریں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ قاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جنگ کرو الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا قاتلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ ہر قسم کے افراد کے جو غیر مسلم ہیں ان کو قتل کر دو جنگ کرو ان کے ساتھ اور قرآن کتنا آپ یہ کہہ لیں کہ بلند و بالا معرفت رکھتا ہے اور انسانیت پر مبنی دین ہے یہ اب آگے ملاحظہ کریں کیا ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا کہ اگر جنگ کرتے ہو تو پھر تجاوز نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ خدا تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے یعنی آپ پھر وہاں پر ایسے کام نہ کرو جو غیر مسلم جنگ کرتے ہوئے لاشوں کے ساتھ یا زخمیوں کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کرتے ہیں نا وہ غیر انسانی سلوک نہیں کرنا جتنا اجازت دی گئی ہے اتنا آپ نے جنگ کرنی ہے انسانیت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین انسانی اصل ہے یہ کہ کسی کے خلاف اگر آپ ہو بھی رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں مشکل پیش آگئی ہے اس کے ساتھ تو پھر بھی حد سے تجاوز نہ کرو جتنا بنتا ہے لڑنا یا اس کی مخالفت کرنا اتنا کریں یہ حق ہے لیکن اس سے تجاوز نہ کریں قرآن یہ ہے سورہ بخرا کے اندر اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا آگے چلتے ہیں سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے آیت 36 ہے آیت جو ہے وہ لمبی ہے میں شاہد مثال جو ہے وہ بیان کرتا ہوں ملاحظہ کریں ارشاد ہو رہا ہے وَعَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ یہاں سے ملاحظہ کریں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةَ تمام مشرقین کے ساتھ جنگ کرو كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ جس طرح کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تمام کے تمام یعنی چونکہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں لہٰذا تم ان مشرقین کے ساتھ جنگ کرو یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ قَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ اور کسی قسم کی قید و شرط کسی قسم کا کوئی کانٹیکس موجود نہ ہو کوئی قید نہ لگی ہو اور یہ پھر اعتراض کیا جائے یہاں پر دیکھو اب خدا جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ مشرقین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے تو لہٰذا یہ دین جو ہے وہ جنگ کا دین ہے یہ دین جو ہے وہ وحشتناک ہے یا اس طرح کی تعبیر استعمال کریں یہاں پر تعبیر آرہی ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ قَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ قَافَةً جس طرح کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو یعنی جنگ کا جواب جنگ دو اس میں آزیار اسی بات ہے جب وہ تلواریں لے کر آ گئے ہیں تمہاری گردنیں اتارنے کے لیے تیار ہیں تو وہاں خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جا سکتا کسی ملک کا یہ قانون نہیں ہے آپ کہہ لیں کہ اقلاء عالم کو اگر جم کر لیا جائے اور یہ آیت ان کے سامنے رکھی جائے اور کہا جائے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام اپنے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں مشرقین جو ہیں جو خدا کو ایک نہیں مانتے ہیں جو خدا قرآن کو نہیں مانتے ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے سارے کے سارے یا نہیں یا نہ یہاں پر مرال وہ لوگ ہیں کہ جو خود جنگ پر تلے ہوئے ہیں تو جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کر رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں تو وہاں کھا جا رہا ہے کہ آپ بھی جنگ کرو آگے چلتے ہیں سورہ ممتحنہ آیت نمبر آٹھ ملائزہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت خوبصورت آیت ہے خداون دے مطال فرماتا ہے کہ یعنی آپ دیں کہ انسانیت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے خداون دے مطال اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ ان لوگوں سے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے خدا نہیں روکتا ان لوگوں کے بارے میں کسی سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے سے ان کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا ان اللہ یحب المقصدین خدا تو عادل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پس جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے ہیں درست ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے اپنا دین ہے اس کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ جنگ کی حالت میں نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کو گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں آپ کے اوپر تلوانے لے کر نہیں آ گئے ہیں تو لہٰذا ایسے انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے سے خدا نہیں روکتا کس سے روکتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں ان لوگوں سے جو ہے اچھائی کرنے سے روکتا ہے جائیسی بات ہے اچھائی مانا نہیں بنتی ایک بندہ جو ہے وہ تلوانے اٹھا کر آپ کی دروازے پہ کھڑا ہے آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے تو پہ ٹینک لے کر آ گیا ہے اب آپ کو آپ کے ملک کے اندر وہ مارنے کے لیے تیار ہے آپ کو گھروں سے نکالنے کے لیے تیار ہے وظاہرو علا اخراجہیں یعنی انہوں نے کمر باندھ لی ہے کہ آپ کو نکالنا ہے اب خدا روکتا ہے ان سے پھر آپ مبدت کا محبت کا دوستی کا پھر رشتہ برقرار نہیں کر سکتے اور جو ان سے دوستی رکھے گا فَأُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر وہ ظالمین میں شمع ہوگا تو یہ ایک اقلی قائدہ ہے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں اگر آپ کا ہمسایہ ملک مثلا آپ کے ملک پر حملہ آور ہو رہا ہے بے گناہ اس ملک کے اوپر جنگ مسلط کر رہا ہے بے گناہوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مار بھی رہا ہے تو اب ان میں سے ایک باعثر افراد جائیں یا لوگ جائیں اور جا کر انہی لوگوں سے جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں آپ ان سے دوستی کا رشتہ قائم کریں کوئی بھی قانون جو ہے کسی بھی ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتی ہے انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے ان عقلی قوانین کو خدا نے ان آیات کے اندر مومنین کو اس وقت جو ہے متوجہ کیا اور آج قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے اور ہم ان انسانیت کے اصولوں کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ان اصولوں کے اوپر قائم ہے پس اب یہاں یہ کہنا کہ دین اسلام جو ہے وہ ہر قسم کے افرد کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے جو بھی خدا کو رب نہیں مانتا ایک نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا پیغمبر کو نہیں مانتا ان کو قتل کر دو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے سورہ ممتہنہ میں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے آخری آیت کی طرف اشارہ کروں اور مطلب کو تمام کرتے ہیں ملائزہ کریں سورہ انفال آیت ہے سکسٹی ون کہ اگر اے پیغمبر اگر یہ سلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی سلح و آشتی کریں ان کی طرف مائل ہو جائیں سلح کی طرف مائل ہو جائیں فج نہ لہا تو آپ بھی سلح و صفائی کا قدم آگے بڑھائیں بڑھائیں ان کی طرف یعنی آپ یہاں یہ آیت مزید اشت کو واضح کر رہی ہے کہ یہاں پر قرآن کسی بھی طریقے سے یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ نے اپنے مخالف کو قتل ہی کرنا ہے چاہے وہ عام انسان ہو چاہے وہ جنگ کی حالت میں نہ بھی ہو اور چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو ہر حالت میں آپ نے قتل کرنا ہے نہ پھرشاد ہو رہا ہے کہ یہی لوگ کے جو جنگ کے لیے تمہارے لیے نکلے ہوئے تھے تمہیں عذیتیں کر رہے تھے یہ لوگ بھی اگر سلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ پھر سلح و آشتی کی طرف مائل ہو پھر ماں جنگ کو ادامہ نہ دیں اور خدا پر توقل کریں خدا سننے والا اور جاننے والا ہے تو اب دیکھیں ان ساری آیات اور بھی بہت ساری آیات ہیں میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے فقط ان چند آیات کا انتخاب کیا تھا فقط اس نکتے کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو پرابوگینڈا کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں جہاد کی آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی غیر مسلم مل جائے قتل کر دو سرطن سے جدا کر دو چاہے وہ آپ انسان ہو چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ آپ کے جنگ کے حالت میں نہ بھی ہو تب بھی ایسا قرآن نہیں کہتا ہاں اگر ایک شدت پسند کرو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن سے غلط استفادہ کرتے ہو اس نظریہ کو مانتا ہو کہ غیر مسلم جو بھی ہو اگر وہ دین اسلام کو قبول نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے اور پھر وہ قتل کر رہے ہوں تو اس کا تعلق دین اسلام سے بھی ہے وہ دہشت کرد ہیں دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ فقط نام کے مسلمان ہیں قرآن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جنگ ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو آپ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ کو عذیت کریں آپ پھر اس ظلم کے مقابلے میں خاموش مت بیٹھیں آپ بھی ان کو جواب دیں قرآن یہ کہتا ہے میرا خیال میں مطلب واضح ہو گیا ہے اگر پھر بھی اگر کوئی پراپوگنڈا کر رہا ہے دین اسلام کے بارے میں کہ یہ جنگ کا دین ہے قتل و غارت کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کو ہم ہر درم ہی کہہ سکتے ہیں اس کو حقیقت پسند نہیں کہہ سکتے و صلی اللہ علیہ محمد آل محمد